میں سی ٹی ٹی سے بات کر رہا ہوں سی ٹی ٹی پینڈی سے اسلام آباد سے سلام آباد سے انسپیکٹر نومان سی ٹی ٹی کے تو یہ جورس دکشن میں نہیں آتے تو یہ فی اے کا معاملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں میری دعا ہے کہ آپ نوصر بازوں سے بچ کے بھی رہیں کیونکہ جو نوصر باز ہوتے ہیں ان کے پاؤں نہیں ہوتے یہ جو نوصر باز ہوتے ہیں یہ دکھاوے کے لیے ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز تو بناتے ہیں لیکن ان میں اتنا دم نہیں ہوتا کہ یہ کسی کا سامنا کریں یہ جو نوصر باز ہوتے ہیں یہ صرف لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے نعرے لگواتے ہیں کیونکہ یہ فراڈی ہوتے ہیں انہوں نے فراڈ کرنا ہوتا ہے انفنیٹ ٹریڈ گروپ کے اوپر میں بات کروں گا کہ جب ہم نے آئینہ دکھایا تو صفیان حیدر چیما جو بچوں کے پیمپر کے پیسے ایک کمپنی کے مالک سے مانگ کر بلو ایریا جاتا تھا بلو ایریا ڈی واتسن میں وہاں پہ گھنٹوں ہی انتظار کرتا تھا وہ صفیان حیدر چیما اب تائر نصیر کو دمکییں دلوار رہا ہے کس سے دمکییں دلوار رہا ہے کبھی ڈیریکٹر ایف ای اے کا بن کے کوئی کال کرتا ہے کبھی انسپیکٹر سی ٹی ڈی کا بن کے کال کرتا ہے کبھی اسلام آباد پولیس کا ہائی اوفیشل بن کے کوئی کال کرتا ہے اور کبھی پنجاب پولیس کا ہائی اوفیشل بن کے کوئی کال کرتا ہے اور کبھی کوئی ایم آئی کا آئی ایس آئی کا آئی بی کا ایس ای ایو کا بن کے ہمیں فونے کر رہے ہیں وہ میں کہتے ہیں کہ یہ آپ کا صفیان حیدر چیما سے کلیش کیا ہے تو میں تو ان کو ایک بات کہتا ہوں کہ صفیان حیدر چیما نوصر باز ہے میں تو ان کو کہتا ہوں کہ صفیان حیدر چیما جو ماضی میں بچوں کے پیمپر کے لیے پیسے مانگتا تھا اب وہ خود اتنا بڑا نوصر باز بن چکا ہے کہ جو بھی اس کے خلاف سچ کی بات کرتا ہے سچ دکھاتا ہے اس کو دھمکییں دیتا ہے صفیان حیدر چیما نے پہلے تو وہ ہمیں ایک کال کروائی وہ اغمانستان کا نمبر تھا اس کالر کے ساتھ ہماری کیا بات ہوئی کیونکہ ہم تو ببانگ دہل کہتے ہیں صفیان حیدر چیما لٹیرا ہے ہم تو ببانگ دہل کہتے ہیں صفیان حیدر چیما پاکستان میں لوٹ مار کر رہے ہیں ہم تو ببانگ دہل کہتے ہیں صفیان حیدر چیما کے ساتھ جالی ڈاکٹر رامش اور ساجد علی یہ اس کے ساتھ مل کر غریب لوگوں کا خون مچوڑ رہی ہیں لیکن اس کے اوپر میں بات کروں گا آپ کو صفیان حیدر چیمہ نے ہمیں رات کو ایک کال کروائی لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک میسج کروایا گیا کیونکہ صفیان حیدر چیمہ ہے تو نو سرباز صفیان حیدر چیمہ ہے تو لٹیرا ہمیں یہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک نمبر ہے 03175935349 بارہ مچ کے گیارہ منٹ یعنی کہ رات بدل گی تھی اگلی تاریخ شروع ہو چکی تھی اسلام علیکم ITG کے خلاف سب ویڈیوز ڈیلیٹ کرو ورنز تیرا انجام کتوں کی طرح ہوگا کیونکہ صفیان حیدر چیمہ کے ساتھ وہ جو جالی ڈاکٹر ہیں وہ کتوں کے ڈاکٹر ہیں اس لیے اس طرح کی لینگویج یوز کی رہی آ رہی ہے ہم نے آگے جو کچھ لکھنا تھا وہ سکرین میں آپ کے سامنے ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے تلوں میں تیل نہیں ہے یہ صرف پاکستانی عوام کو لوٹنے کے لیے مارکیٹ میں آئے ہیں صفیان حیدر چیمہ نے چار بندے پھر پریکٹیکلی ہماری طرف بیجے جنہوں نے ہماری گاڑی روکی اور گاڑی روک کے وہاں پہ اگر لوگ اکٹھے نہ ہو جاتے تو جس طرح ان کے پاس گنز تھی تو ہو سکتا وہ بلٹس بھی فائر کر سکتے لیکن کسی میں اتنا دم نہیں ہے کیونکہ ہمارا تو اقیدہ ہے ہمارا ایک ایمان ہے جو رات ہماری قبر میں ہے وہ رات ہماری باہر نہیں ہے اگر صفیان حیدر چیمہ جیسے نوصر بازوں سے تائر نصیر یا واج ٹائمز کی ٹیم ڈر جاتی تو بی فور یو کے وہ پانچ لاکھ خاندان وہ پانچ لاکھ وہ لوگ جنہوں نے بی فور یو میں انویسمنٹ کی تھی ہم اکیلے اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں کوریج کرنے کے لیے جاتے تھے تائر نصیر وہ اکیلا شخص ہے کہ ان کے پروٹس کے درمیان کھڑا ہو کر باتیں کرتا ہے تائر نصیر وہ پہلا شخص ہے جسے جب نیشنل پریس آپ نے ملک نویت نے پریس کانفرنس کی تو وہاں پہ تائر نصیر میں ہمت تھی جس نے ان نوصر بازوں سے سوال کیا تھا لیکن خیر صفیان حیدر چیمہ جیسے نوصر باز جن کے تلوں میں تیل نہیں آئے یہ گٹیا حرکتیں تو وہ کرتے ہیں اس سے پہلے بھی ہوتی نہیں ہے لیکن اب صفیان حیدر چیمہ نے جس طرح رات کو حرکت کی ہے وہ کال کیا کروائے گی ہے ایک جالی سی ٹی ٹی کے انسپیکٹر سے اغوانستان کے نمبر سے لیکن میں اس پرگرام میں اب کہہ رہا ہوں اگر مجھے کچھ ہوتا ہے واش رائمز کی ٹیم کو کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار صفیان حیدر چیمہ رامش اور ساجد علی ہوں گے اس حوالے سے رات کو جو ہمیں تھریڈز دی گئی ہیں اس حوالے سے ہم نے آئی جی اسلام آباد کو ڈریکٹر ایف آئی اے کو ان کو اپلیکیشنز بھی دے دی ہیں کہ ووٹس ایٹ کے اوپر ہمیں کال کر کے دمکایا جاتا ہے جو ہمارا راستہ رکا گیا اس حوال سے اسلام آباد کے ایک تھانے میں بھی ہم نے درخواست دے دیا لیکن وہ جو کالر نے ہمیں کال کی اور کیا کہا ذرا یہ سننے سابر علی لڑکہ کوئی پیٹان کر رہا ہے بزنس کے صلح سر کوئی ایویڈنس دے تفشیش کر رہے ہیں اچھا آپ کیا کر رہے ہیں کوئی ایک سیم علی لڑکا ہے اور وہ ایک لڑکا جو سابر پہلے کوئی بزنس کرتے رہے ہیں اور وہ سیم علی اس کو بھی کوئی بلیک مل کر رہا ہے اور آپ بھی کوئی اس کو کوئی پوچھ گچھ کر رہے ہیں کس کو سابر علی کو یہ کونہ سابر علی آپ جانتے ہوں گے جب اس کو تنگ کر رہا ہیں تو جانتے تو ہوں گے نا فیر مجھے نہیں پتا کون سے سابر علی آپ بات کر رہے ہیں ایک منٹ ایک منٹ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کون سابر علی ہے ایک لڑکا آپ کا ہے سابر علی نہیں سابر علی اور سیم یہ تو ان کو تنگ کر رہا ہے جس کو آپ تنگ کر رہے ہیں وہ حیدر ہے سوفیان حیدر اچھا جی آپ کون بول رہے ہیں میں انسپیکٹر نمان بات کر رہا ہوں کہاں سے جی انسپیکٹر نمان صاحب میں اسلامباد سے بات کر رہا ہوں اسلامباد تو بہت بڑا ہے نا اسلامباد کس ڈپارٹمنٹ میں آپ ہوتے ہیں آپ اس کو یہاں کچھ نہ چاہتا ہوں آپ سوفیان حیدر کو ساتھ کیا مسئلہ چل رہے ہیں نہیں آپ اس کا مطلب ہے کہ نسر بازوں کو آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں میں تو پروٹیکٹ نہ ہوں میکنہ آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی جن پہلے آپ انٹروڈیکشن کروائیں پھر میں آپ کو اپنا انٹروڈیکشن کراتا ہوں کہ میں کون ہوں پہلے تھوڑا سا اپنا انٹروڈیکشن کروائیں آپ انسپیکٹر نمان ہے کہاں سے کس ڈپارٹمنٹ سے اچھا آپ اپنا انٹروڈیکشن تو کروائیں گے کیا نسر بازی کر رہا ہے وہ وہ لوگوں کو پہلے آپ اپنا بھائی جن پہلے آپ اپنا انٹروڈیکشن کروائیں کہ کس ادارے سے آپ بول رہے ہیں میں سی ٹی ٹی سے بات کرو ہے سی ٹی پنڈی سے اسلام آباد سے اسلام آباد سے انسپیکٹر نمان سی ٹی ڈی کے تو یہ جورسڈکشن میں ہی نہیں آتی تو ایف ای ای کا معاملہ ہے ایف ای ای کا معاملہ ہے لیکن کسی لینک بھی ہوتا ہے نا میں آپ سے پوچھنا ہوں کہ آپ کے ساتھ لیں مسئلہ کیا چاہتا ہوں وہ لوگوں کو لوڈ رہا ہے لوگوں کو کہتا ہے میری کمپنی میں انویسمنٹ کرو میں آپ کو پیسے ڈبل کر کے دوں گا اچھا ہاں جی چھیک ہے چلو مجھے کس نے بتا ہے میں اسے پوچھتا ہوں کہ آپ نسر بازوں کی پوڑ کر رہے ہیں میں بھی آپ کے وہ ہیڈ آفیس میں سی ٹی ڈی میں فون کرتا ہوں میں چیک بھی کر لیتا ہوں کہ انسپیکٹر نومان ہے وہاں پہ نہیں پھر میں آپ کے سیل نمبر بھی آپ کو فون کرتا ہوں ٹھیک ہے چیک جی تو ناظرین یہ آپ نے وہ جالی سی ٹی ڈی کا انسپیکٹر نومان جس کے میں نے جب سی ٹی ڈی آفیس فون کیا تو نے کہا جی ہمارے پاس تو ایسا کوئی شخص ہی نہیں ہے اگوانستان کا نمبر صفیان حیدر چیما کسی استعمال کروا رہا ہے صفیان حیدر چیما جس طرح کی گھٹیا حرکتیں کر رہا ہے لیکن ایک جرنلسٹ کو تھریٹ کرنا جرنلسٹ کی جان لینے کی کوشش کرنا اور جرنلسٹ کا راستہ رکنا صرف اس وجہ سے کیونکہ ہم پاکستانی عوام کو سچ بتا رہے ہیں ہم صرف یہی سچ بتا رہے ہیں کہ آئی ٹی جی کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے آئی ٹی جی صرف منی روٹیشن کر رہی ہے آئی ٹی جی کے مالک صفیان حیدر چیما رامش جو دعویٰ کرتے ہیں وہ پیمس کے ڈاکٹر ہیں لیکن پیمس کے ایڈی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رامش نامی کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اور ایک اور ساجد علی جو پتہ نہیں ویٹنری ڈاکٹر ہیں کس چیز کے ڈاکٹر ہیں یہ تینے ملکے جو لوٹ مار کر رہے ہیں ہم تو صرف عوام کو ان کی اصلیت بتاتے ہیں کہ خدا رہا ان نصر بازوں سے بچ کے رہے ہیں انہوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ فراڈ کرنا ہے ان کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے ان کا کوئی ایسا منی جنریشن کہاں سے کرتے ہیں ان کو کچھ معلوم نہیں ہے لیکن پروگرام کے اینڈ میں میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں صفیان حیدر چیما اگر مجھے کچھ ہوتا ہے یا میری ٹیم کے ساتھ کوئی بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس کے سمدار صفیان حیدر چیما ڈاکٹر ساجد علی جو دعویٰ کرتے ہیں وہ ڈاکٹر ہیں اور رامش یہ تین لوگ ہوں گے ہم کل کے پروگرام میں صفیان حیدر چیما کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے وہاں پہ علاقے کے لوگ صفیان حیدر چیما کے متعلق کیا کہتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ تک بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو اس طرح کی دھمکیاں دینے والے نوصر باز ہوتے ہیں یہ کر کچھ نہیں سکتے صرف تھریڈز کرواتے ہیں تاکہ ان کے خلاف کوئی آواز بلند نہ کریں اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مضمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ